بھئی یہاں پر ہمارے پاس نکتوں کی ایک فہرست ہے اور ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آؤٹ لائرز کو پہچان سکیں یعنی ان نکتوں کو پہچان سکیں جو کہ ہمارے اس پھیلاو سے باہر جا رہے ہیں تو بھئی یہ کام کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ظاہری طور پر اس معلومات کو دکھانا ہوگا تو بھئی یہاں پر پھر میں ایک نمبر لائن لے آئی ہوں یعنی آداد کی لکیڑ لے آئی ہوں اور اس پر ہم نکتے بنا کر اس پھیلاو کو دکھائیں گے تو ایک پہ دو نکتے ہوں گے چھے پہ ایک نکتہ ہوگا تیرہ پہ دو نکتے ہوں گے چودہ پہ تین نکتے ہوں گے ایک دو تین نکتے یہاں گئے پندرہ پہ دو نکتے ہوں گے سولہ پہ ایک نکتہ ہوگا اٹھارہ پہ تین نکتے ہوں گے اور انیس پہ ایک نکتہ ہوگا اب اس پھیلاو کو جب ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس پورے پھیلاو کی عوصت قدر کچھ اس حصے میں ہی ہوگی اور پھر بہت سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی آؤٹ لائرز جو ہیں یعنی وہ نکتے جو پھیلاو سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ یہ تین ہی ہوں گے اور پھر کچھ لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی چھے پھر بھی یہاں پر عوصت قدر سے قریب ہی ہوگا تو اس لئے صرف یہ دونوں نکتے آؤٹ لائرز ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے غلط نتیجہ کونسا ہے اور صحیح نتیجہ کونسا ہے بھئی دونوں ہی نتائج اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور اس لئے پھر عداد شمار کے ماہرین نے یعنی سٹیٹسٹیشنز نے ایک اصول بنا لیا اور بھئی وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی نکتہ ایک اشاریہ پانچ گناہ فاصلے کی دوری پہ ہوگا انٹرکورٹائل رینج سے وہ نکتہ اصل میں منفاصل نکتہ ہوگا یعنی آؤٹ لائر نکتہ ہوگا چلیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرکورٹائل رینج سے ہمارا کیا مطلب ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے میڈین معلوم کرنا ہوگا اس پھیلاؤ گا اس کے بعد ہمیں کیو ایک اور کیو تین کی اقدار معلوم کرنی ہوگی اور ان کے ذریعے پھر ہم اپنی انٹرکورٹائل رینج معلوم کر لیں گے تو میڈین معلوم کرنے کے لئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا نکتہ پھیلاؤ کے بلکل بیچ میں ہے یہاں پر کل ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ نکتہ ہیں تو میڈین وہ نکتہ ہوگا جس کے دونوں طرف بائیں اور دائیں طرف سات سات نکتے ہوں گے تو یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات نکتے یہ ہیں اور پھر دائیں طرف سات نکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ تو ہمارے جو میڈین ہے وہ اصل میں چودہ کے برابر ہے یہ ہمارے پھیلاؤ کا آٹھوہ نکتہ ہے اور اس کو ہم کیو ٹو بھی کہتے ہیں تو کیو ٹو اصل میں دکھا رہا ہوتا ہے اس پورے پھیلاؤ کی بیچ والی قدر کو اور کیو ایک دکھا رہا ہوتا ہے دائیں طرف کے پھیلاؤ کی بیچ کی قدر کو تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس سات نکتے ہیں تو تین نکتوں کا گروہ یوں بن جائے گا اور تین نکتوں کا گروہ یہ بن جائے گا اور ان کے بیچ کی قدر تیرہ کے برابر آ رہی ہے تو کیو ایک برابر ہے تیرہ کے اسی طرح کیو ٹین دکھا رہا ہوتا ہے دائیں طرف کے پھیلاؤ کی بیچ کی قدر کو تو یہاں پر بھی چونکہ سات نکتے ہمارے پاس تو ایک گروہ یہ بن جائے گا اور ایک گروہ یہ بن جائے گا تو بیچ کی قدر برابر آ جائے گی اٹھارہ کے اچھا انٹرکورٹائل رینج برابر ہوتی ہے کیو تین مائنس کیو ایک کے کیو تین برابر ہے اٹھارہ کے اور کیو ایک برابر ہے تیرہ کے تو انٹرکورٹائل رینج ہمارے پاس برابر آ جائے گی پانچ کے تو بھئی ہماری انٹرکورٹائل رینج جس کو میں آئے کیو آر سے دکھا دوں گی یہ برابر ہے پانچ کے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ایک اشارہ پانچ گنا انٹرکورٹائل رینج کس کے برابر ہوگا یعنی یہ فاصلہ کس کے برابر ہوگا تو یہ چیز برابر ہوگی ایک اشارہ پانچ ذرا پانچ کے اور اس کو جب ہم حل کریں گے تو ہمیں سات اشارہ پانچ مل جائے گا اب اس پھیلاو کے لئے جو بھی نکتہ میڈین سے اتنے فاصلے کے اوپر ہے یا اتنے فاصلے کے نیچے ہے وہ آؤٹ لائر یعنی منافاصل نکتہ کہلائے گا تو وہی یوں منافاصل نکتہ منافاصل نکتہ یا آؤٹ لائر کم ہوگا کیو ایک مائنس سات اشارہ پانچ سے یا منافاصل نکتہ زیادہ ہوگا کیو تین جمع سات اشارہ پانچ سے پھر کیو ایک یہاں پر برابر ہے تیرہ کے اور کیو تین برابر ہے اٹھارہ کے ذرا جگہ بنا لیتے ہیں ہم تو منافاصل نکتہ یا نکتے منافاصل نکتے کر لیتے ہیں تو منافاصل نکتے تیرہ مائنس سات اشارہ پانچ یعنی پانچ اشارہ پانچ سے کم ہوں گے یا منافاصل نکتے پھر سے یہ لکھ لیتا ہے منافاصل نکتے اس پھیلاو کے لیے اٹھارہ جمع سات اشارہ پانچ یعنی پچیس اشارہ پانچ سے زیادہ کی قدر ہوں گے تو بھئی یہاں پر ہمارے پاس کسی بھی نکتے کی قدر پچیس اشارہ پانچ سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہاں یہاں پر ہمارے پاس دو نکتے ایسے ہیں چلیں اسی رنگ سے دکھا لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو نکتے ایسے ہیں جن کی قدر پانچ اشارہ پانچ سے کم ہے تو بھئی اس پھیلاو کے لیے یہ دو نکتے جو ہے ہمارے منافاصل نکتے ہیں اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس پوری معلومات کو باکس این ویسکر پلوٹ سے بھی دکھا دیتے ہیں تو باکس این ویسکر پلوٹ اس کو جو ہے اس کی شکل کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک ڈببہ بن رہا ہوتا ہے اور ویسکر سے آپ سمجھ لیں کہ موچوں کی طرح دائیں اور بائیں طرف سے لکیریں نکل رہی ہوتی ہیں اس میں تو ایسا کرتے ہیں یہاں پر دو اور نمبر لائنز لے آتے ہیں اس آداد کی لکیر پہ ہم سارے منافاصل نکتے بھی شامل کر لیں گے اور اس آداد کی لکیر پہ یعنی نمبر لائن پہ ہم منافاصل نکتے نہیں شامل کریں گے تو بھئی ان دونوں ہی نمبر لائن کے لیے ہم میڈین پر لکیر کھینج دیں گے اور پھر q1 ہمارا برابر تھا 13 کے تو یہاں پر بھی لکیر آ جائے گی اور q3 برابر تھا 18 کے تو یہاں پر بھی لکیر آ جائے گی تو یہ تو بھئی آ گیا ڈبا ادھر بھی اور ادھر بھی اب یہاں پہ چونکہ ہم آوٹ لائرز یعنی منافاصل نکتوں کو شامل کر رہے ہیں اس لیے اس پلوٹ کی جو رینج ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی ہوگی جس میں یہ والے نکتے بھی شامل ہو رہے ہیں اور اس پھیلاو کا آخری نکتہ جو کہ 19 پر ہے وہ بھی شامل ہو رہا ہے تو ہمارے پاس اس پھیلاو کی پوری رینج آ گئی لیکن یہاں پر ہم پھیلاو میں منافاصل نکتوں کو شامل نہیں کریں گے تو ہمارا جو آخری نکتہ ہے جو کہ رینج میں آ رہا ہوگا وہ ہوگا 6 اور دائیں طرف سے آخری نکتہ ہمارا جو اس رینج میں شامل ہوگا وہ ہے 19 پر تو اگر ہم آوٹ لائرز کو شامل نہیں کر رہے تو ہمارا یہ گراف کچھ اس طرح کا بنے گا اور منافاصل نکتے کی نشاندہ ہی کردے کے لیے ہم یہاں پر ایک نکتہ بنا لیں گے تو یہ یوں ہم منافاصل نکتے معلوم کر سکتے ہیں اور پھر ان کو ظاہری طور پر یوں باکس اینڈ وسکر پلوٹ پر دکھا سکتے ہیں موسیقی موسیقی